بجھنے والی متی سے جیسے فخار فخار کہتے ہیں کچھ متی کے حصے کو جو آگ میں پکائی جائے یہ برطن ہے نا گھڑے بناتے ہی پیالے بناتے ہی اور برطن بناتے ہی وہ جس وقت پک جاتی ہے تو اس کو مارتے تو وہ بجھتی ہے تو ایسے ٹھیکری سے انسان کو پیدا کرتے ہیں اور گنر تو کہ جان سیبل جان مراد ہے وہ عبلیس اس کو آگ کے کھونوں سے پیدا کرتے ہیں رب المشرقین و رب المغربین کا معنی پہلے میں ترککا ہوں رب المشرقی والمغرب رب المشرقین والمغربین رب المشارق کے لفظ مراد البہرین میں لائے اس نے دو دنیاوں کو ملتے ہیں ان کے درمیان آڑے جو زیادت میں یاد ہوگا سورة القرآن میں میں نے بیان القرآن خوائے دسمانیہ کے حوالے چلتیا تھا اور بھی دنیا میں ہیں لیکن حضرت حمی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ارکان سے چاہت گام تھا یہ دو ندیہ ہیں دو گریہ ہیں اے کا پانی کھارا اے کا میٹھا اور پانی ایک دوسرے پر باؤدوس سیار ہونے کے رقیق ہونے کے تجاوز بھی تھا میلوں تک وہ پانی نظر آتے ہیں کہ یہ پانی کھارا ہے جبیتا فرمان سے موٹی بھی نکلتے ہیں مونگے بھی نکلتے ہیں فبیعہ آلہ رہے ہیں اسی طریقے یہ جوار کشتیاں ابری ہوئی سمندر میں نظر آتی ہیں جیسے پہاں کشتی دونوں سے نظر آتے ہیں ایسے معلوم ہوتے ہیں جیسے ایک تیلا سا ہے جو جو قریب آتی ہے تو نمائے ہوتی ہے سب کے سب وہ جو زمین پرے پھنا ہونے والے ہیں اور باقی رہے گی وجو ربے کا ذات تیرے رب کی ذری جلال جو عظمت والی ذات ہے بل اکرام اور عزت دینے والی ہے سب یہی آلہ رب ازمت سوال کرتے اسی سے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہر دن وہ کسی شان اور معاملے میں ہے سناخرو لکم ہن قریب ہم فارغ ہوں گے تمہارے لئے اے شقلین اے جنوں کے گروہ اور انسانوں کے گروہ اگر طاقت رکھتے تم یہ تن خضو کے لکے جاؤ من افتار السنوات کے ولد آسمانوں کے اطراف اور زمینوں کے اطراف سے تن خضو نکل جاؤ نہیں نکل سکتے مگر دلیل کے ساتھ سب یہی آلہ رب ازمت جو سنوالے تمہار چھوڑے جائیں گے تم پر شوازن شوڑے آگ و نحاسن اور دھوان پس نہ تم ان کے سام لے سکو گے فیغم شقہ تے سماو پہ جس وقت پھٹے گا آسمان پس ہو جائے گا بردہ تر گلابی رنگ کا قردہ ہان جیسے تیل کی پھل چھٹ پس ان کے لئے سوال کیے جائیں گے گناہوں کے بارے میں انسان ہو جائیں گے پہچانے جائیں گے مجرم اپنی علامتوں سے پکڑے جائیں گے پیشانی اور قدموں سے سب یہ آلہ رب ازمت یہ جہنم ہے وہ جس کو دتلاتے ہیں مجرم پھریں گے درمیان اس جہنم کے اور درمیان پانی کے آن جو کھولتا ہوا ہوں سب یہ آلہ رب ازمت رب تعالیٰ ترشاد ہے کہ جو بھی زمینوں پر ہے انسان ہیں جنات ہیں حیوانات ہیں کیلے مکونے ہیں کوئی شاید سب بنا ہو داکے رہنے والی ذات صرف پر گئے عظمت والی ذات ہے اکرام کا معنی عزت کرنے والی جو مومن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے اچھے بندے ہیں اللہ ان کی عزت کرے اور جو دوسری مد کی تو ان کی تغزیل اور توہین ہوگی کوشی سے سوال کرتے آسمانوں والے پھرکتے زمینوں والے انسان دن کیرے مکورے ہر دن وہ کسی شان میں ہے کسی کو پہلا کرتا ہے کسی کو ماتا ہے کسی کو بادشاہ بناتا ہے کسی کو گراہ بناتا ہے خوز و منتشاہ و تزل و منتشاہ بے اندیتا ہے سنف روگو لکم ایوہ سکھل سنف روگو سے تو بغہر معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب فارغ نہیں اور انخری فارغ ہوگا اور یہ نہ فارغ ہونا رب کے لئے ایڈ مصرم تو اس کے دو جوابیں آس ہوں اے تو محلی رحم اللہ تعالیٰ تک مدرگوں نے لیا سنف روگو ایسا نقصو جو ہم قصر کریں گے تمہارے لئے ایسا قلعہ تو نف روگو کا مہنہ سننقصدو قصدہ ذربہ بھی با باتا ہے قصدہ نصرہ بھی آنے وقصر فی مشیح کا قصر کریں دونوں بات ہم قصر کریں گے تمہارے باتے دوسرا جواب بخاری رحم اللہ تعالیٰ کتاب وہ تفصیل میں لیا کہتے ہیں عربی کا محاورہ عربی کا محاورہ کہ کہتے ہیں سنف روگو لگا میں تیرے لئے فارغ ہو جاؤں حالانکہ ما بھی ہی شغلن اب بھی تو مشروف نہیں ہوتا یہ دھنکی ہوتی ہے کہ میں تو اسے نبٹ جاؤں تو شغل نہیں ہوتا وہ ما بھی شغلن کوئی مطروفیت نہیں ہوتی کہتے ہیں میں فارغ ہو جاؤں گا تیرے لئے یعنی نبٹ جاؤں گا تیرے یہ مانا کرتے ہیں سقلین سے کیا امراد ہیں انسان اور سقلین سقلین کو کیوں کہتے ہیں امان جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ توں کہ یہ مکلپ مخلوق ہیں اور مکلپ ہونے کے لحاظ سے ان کے گناہوں کا بوجھ زمین پر پھلتا ہے حالانکہ سندے کا وزن بھیس کا وزن جاد ہے لیکن وہ مکلپ تو نہیں ہے تو امان جعفر صادق رحم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مکلپ تو یہ ہوئے نا انسان اور جن تو مکلپ ہونے کے لحاظ سے ان پر بھی بوجھ زمین اور ان کے گناہوں کا بوجھ بھی پھلتے ہیں باقی حوامات پر ان کو بوجھ زمین فرمایا اے جنوں کے انسانوں کے گروہ اگر تم طاقت رکھتے ہو نکل جاؤ افتار پتر ان کی جمعیں آسمانوں اور زمینوں کے اطراف سے نکل جاؤ لیکن نہیں تم نکل سکتے بغیر دلیش دیکھئے کوئی آدمی سرکش ہو باغی ہے حکومت کہتی ہے کہ تو سرکش نہیں چھوڑتا ملک چھو سیاسی لیزت جن سے خطرہ ہوتا ہے تو خود باندھ آتے ہی جو لکا لیں تو انہیں اگر ہماری نافرمانی نہیں چھوڑنی ہمارے آسمان چھوڑ دو ہماری زمین لیکن جلیل دیکھر کے جانا کس زمین میں جاؤ گے کس آسمان کے نیچے گے لاتان خدون اللہ بے سلطان آج تو یہ ہوگا نا پاکستان سے باغا پر اندستان چلا گیا افغانستان چلا گیا کسی اور ملک میں چلا گیا تو اور کوئی زمین ہے کسی کا آسمان ہے جس کے نیچے جاؤ گی حکم جی مانتے ہیں ہماری زمین بھی چھوڑ دو آسمان بھی چھوڑ دو نکلے لیکن جاؤ دلین دیکھر کے لاتان خدون اللہ بے سلطان دلین دیکھر جانا کہاں جاؤ گی جب سر والے تمہارے پھیجے جائیں گے تم پر شوازن شوڑے آگ کے اور دھویاں پس تم غفت انتقام نہیں جائے سکتے فَبِ اَيَّ عَلَىٰ رَبِّكْمَا جار ہوگا میں نے پہلے عرور کیا تھا کہ ایک بغباطن ہندو دیانم سر سوٹی دیانم سر سوٹی آریہ کا بڑا جیدت بڑا منطقی بڑا فلسطی اس نے ہندستان میں ادھو مچا رکھا للکار تھا مسلمانوں کو اپنے قرآن کی صداقت پیش کرو اپنے اسلام کی صداقت پیش کرو عجیب غریب قسم کے سوالات اٹھا اللہ تعالیٰ نے اس کی سرکومی کے لیے محمد قاسم نانوپی رحم اللہ تعالی حضرت شیخ الہند رحم اللہ تعالی جیسی شخصیتوں کو حضرت نانوپی رحم اللہ تعالی کی دشتر کتابیں اسی کی رہتی انتثار الاسلام قبلہ نمار حجات الاسلام تقید الفذیخ توفہ لحمیان وغیرہ وغیرہ اس کی کتاب ہے ستیارت پر کاش ستیارت پر کاش میرے پاس موجود ہے اس کے چود دنے بعد میں اس نے قرآن پاک پر اعتراضات کیے بسم اللہ سے شروع ہوئے خبیص وناث تک اعتراضات کرتے ہیں یہاں یہ اعتراض کی ہے قرآن کا مصنف جاہل بردور قرآن کا مصنف جاہل بردور جس کو یہ بھی پتانی کہ نعمت کیا ہوتی ہے اور غیر نعمت کیا ہوتی ہے کیا ہوں دیکھو کہتا ہے یرسلو علیکم چھوڑے جائیں گے ڈالے جائیں گے پھینکے جائیں گے تم پر شول آگتے اور دھوان کہتے ہیں یہ آگ کے شولے کس نعمت کا نام ہے نعمت کس نعمت کا نام ہے سب اے اعلیٰ رب کم آتو کذبان تو اس جاہل بردور کو تو نعمت غیر نعمتے پتا دے نہ سمجھے اس کی میرے نزدی مختصر جواب وہ ہے جو شاہد القادر صاحب اللہ تعالیٰ نے موضوع القرآن نعمت مختصر جواب لیکن اس جدہ میں نہ دیکھو جہاں صورت ختم ہوگی اس میں وہاں دیکھو وہ پھلا شاہد جواب کہہ گی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں جو بیان کی ہیں بعض اب نعمتیں ہیں اور بعض کی خبر دینا میں خبر دینا آپ دیکھئے کہ دشمن کا حملہ ہو جائے کوئی آدمی کہے بھی آگیا دشمن آپ یہ بزاہت تو خبر اچھی نہیں شہلاب آگیا بزاہت اچھی خبر نہیں لیکن خبر دینا یہ نہیں یہاں در گناہ ہو جائے تو نہیں کریم اچھا اچھا یہ حضرت شاہد و القادر صاحب رحم اللہ تعالیٰ کے الفاظ نتل دیئے ہیں بینی حضرت شاہ صاحب لکھتے ہیں ہر آیت میں نعمت جتائی کوئی اب نعمت ہے اور کسی کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچو ان آیات میں خبر دینا کوئی تو اب نعمت ہے اور بعد کی خبر دینا نعمت ہے کہ اس سے بچو فیضن چکہ جس وقت پھٹے گا آسمان حکامت وردہ ہو جائے گا گلابی گلابی شکل کا گلاب کا دیہان بات کو سمجھے گا یہ دیہان کیا ہے تو زمہ شریف کشا پالے جہاں دو باتیں مشکریہ ایت یہ کہتے ہیں کہ دیہان دوہنن کی جمعہ دوہنن جیسے ریماخن کی جمع اور رمحن پراتن کی جگہ پروتن دوہنن کی جمع پروتن کی جمع پرات آتی اس کے معنی ہے تیل اور وہ اس سے درجی اور زید تیل کے نیچے جو گند مند ہوتا ہے تیل چھت جس کو کہتے ہیں تیل چھت دوسرا معنی کرتے ہیں دیہان کا الادیم الاحمر سرخ رنگ کا چمڑا تو یہ آسمان گلابی شکل کا ہوگا گلاب بھی سرخی مائل ہوتا ہے جیسے سرخ رنگ کا چمڑا آپ تو سبس سبس نیلا نیلا مذر آتے ہیں کچھ وقت جب فتنے پر آئے گا تو یہ قد دیہان کل ادیم الاحمر سرخ چمڑے کی طرح ہوگا اور دوسرے معنی کرتے تھیل کی تھیل چھت اب یہ فیضن شقت ازا شرخ جزا اس کی محضوب ہے یہ فکانت اس کی جزا نہیں فیضن شقت سماو جب پھر جائے گا آسمان تک ہو جائے گا وردتن کد دیہان تو خبر اس جزا اس کی ازا کی محضوب ہے وہ کیا ہے بما آزم الحول اس وقت ہول اور خوک کیا بڑا ہو گیا جلالین اشتاد ہیں آپ سما آزم الحول یہ جزا اس کی محضوب سما آزم الحول ہول اور خوک کو کیا ایک چیز بڑی کر دے فرمایا کچھ دنی سوال کیے جائیں گے گناہ کے بارے میں نے انسان محضوب ہے اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ سوال نہیں کیے جائیں گے تطبیق پہلے گزر چکی ہے کہ اس لیے سوال کیا جائے کہ معلومات رب حاصل کرنے نہ اور تعلیم مگا سوال کس لحاظ سے ہوگا کہ تم نے یہ کیا جائیں فرما پیتانے جائیں جو مجرم ان کی علامات سے نواز ناصیت ان کی گم پیشانی کی بالوں اور قدموں سے پکر کر یہ جہنم ہے جس کو مجرم گتلاتے تھے کبھی اس آگ کے اندر ہوں گے کبھی ایسے گرم پانی کے اندر آن آن کا معنی کھوڑتا اُبھلتا جیسے ہندی میں پانی اُبھلتا ہے نا اور اس کے لیے جس نے خوف کیا اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا دھو باؤ زواقہ اپنا دو مباغ تینی اُبالے فی مائنان تجریان اس میں دو چشمیں ہوں گے جو چل رہی ہیں ان میں ہر قسم کے پھلوں سے زو جان جوڑا جوڑا تکیہ لگائے ہوں گے اعلیٰ فروش ایسے بشنوں پر کہ ان کے اسطر میں نے سبرکتار ریشم کے و جنا اور پھل دون باغوں کے دان قریب ہوں گے ان میں قاسرات و تر نیچی نگا والی ہوں گے نہیں کھوڑا ہوگا ان کو انسانوں نے ان سے پہلے نہ جن گویا کہ وہ یاکوت ہوں گے اور مردان مونگے ہوں گے ہر جگہ اعلیٰ اعلیٰ اللہ اعلیٰ نیئے بدلہ نیکی کا مغلی اور ان کے نعوہ اور دوباغ ہوں گے مدہ مطان جہر سبر جیسے سیاہ جہر سبر جیسے سیاہ پہ اعلیٰ کی جنم تو کچھ اشاہ پہ ان میں چشمی ہوں گے نزاہ خطان جوش مار رہے ان میں خل ہوں گے خجور ہوں گی انار ہوں گے ان میں خیرار خوب سیرت عورتیں ہوں گے حسان خوب صورت ہوں گے اوریں ہوں گے جو روکی ہوئی ہوں گے خیموں میں نہیں چھواؤں گا ہم کو الفانوں میں سے پہلے نجم ہوں گے تیک لگائے ہوں گے على رف رفن تکیوں پر سبز رنگ کے اور قالی میں ہوں گی حسان بہت خمدہ برکت والا نام تیرے رب کا وہ حضمت والا اور عزت دینے والا سرمیاد جش نے یہ خوب کیا کہ ایک وقت آئے گا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا مجھے لیکی بدی کا سوال ہوگا ایسے شخص کے لئے دو جنب یہاں تفسیر درہ منشور معالم و تنزیل وغیرہ تفسیروں میں کہ یہ جو مقربین ہوں گے ان کے دو باغ ہوں گے اور ہر باغ میں سونے کے مکھان ہوں گے سونے کی کرسیاں ہوں گی اور سونے کے برطن ہوں گے سب سونے سونے زہد زواتہ تسنیہ زوات کی افنان خمن ان کی جمع وہ دونوں باغ تیریوں والے ہوں گے ان میں چشمیں ہوں گے جو چل رہی ہوں گے ان میں ہر قسم کے پھلوں سے زوجان زوجان کا مانہ دیکھئے ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو تازہ ہوں اور ایک وہ پھل ہوتے ہیں جو خوش جیسے بادام اخروت اور پستا تو یہ ہوں گے لازم جی کہا ہے کہ وہاں زوجان تجی مانہ کہ میتھے بھی ہوں گے اور کروے بھی لیکن کروہ بھی وہاں میتھائی ہوگا تو وہ زوجان کا محروم نہیں پورا ہوگا تو مطلب یہ کہ پھل خوشت بھی پھل ہوتے ہیں کشمش آپ نے کھائی ہوگی افروت کھائے ہوں گے بادام ہے پستا مغض ہے اور تازہ پھل بھی کھاتے تو زوجان کا یہ معنی یاب شن ورد فرمایا کہ پیک لگائے ہوں گے پھر خیراش کی جمع بتائیں بتانات ان کی جمع اسکر ہوں گے گارے ریشن ایسے بسروں تر جیسے یہ ہے یہ اوپر ہے اور پھل دونوں باغوں کا دان دناجت میں دھلو مصر اب قریب مطلب یہ کہ بیٹھا ہوا ہے تو اس کو اٹھنے کی ضرورت نہ ہوگی لیتا ہوا ہے تو بیٹھنے کی ضرورت نہ ہوگی کھڑا ہے تو پتر میں کی ضرورت نہ ہوگی وہاں بس اشارے سے وہ خود و خود نیتی ہوگی ان میں قاسرات و تر نیتی نظام آلی ہوگی یا یہ مند آپ نے پڑے قاسرات و تر پیالہ ازواج ہنہ شاملات کے سمکینی ہوں گی نہیں ٹھوہ ہوگا انسان ہونے جن ایسے جیسے کہ یاکوت ہوتے ہیں موتی ہوتے ہیں اور مونگے ہوتے ہیں ستائی ہیں ہل جزا احسان اللہ یہ تو مقربین کے باغ سونے کے اور اندر اور دوسر و مند دون ماں ان دو باغوں کے علاوہ اور جنت ہوں گے یہ عامت المسلمین کے ان کے برطن چاندی کے درواز چاندی کے چھتیں چاندی کے وہ بھی اپنے مقام پر باکمار ہوں گے مدہ مطاب مانا گیرے سبز جیسے سیاہ یعنی اتنے گیری سبزی ہوگی جو سیاہ مائر ہوں گے فرمایا اپنے رب کی کنے اپنے کچھ لگ ان میں بھی چشم ہوں گے نزا نزا کے مانے ابل مانا آپ نے پانی کے چشم دیکھے ہوں گے سبین کی ابل کے ان میں پھل ہوں گے خدورے ہوں گی انار ہوں گے ان میں خیرات ان حسان خیرات ان کا معنی سیرت کے لحاظ سے اچھی خوب شورت سیرت بھی اچھی ہوگی شورت بھی اچھی خوب شورت اور خوب شورت بھورے ہوگی جو روکی ہوں گی خیام خیمت ان کی لمحے خیمے خیمہ سے یہ نہ سمجھ جو ہمارے ہاں یہ تپریوں والے ہوتے ہیں ہر دیس میں آتا ہے کہ خیمہ خوکلے موٹی کا ہوگا اور ایک ایک موٹی کے خوکلے موٹی کے اندر سات سات میلوں پر پھیلا اور تیس تیس میل تک وہ بلند تو ان خیمہ میں نہیں چھویا ہوگا انسانوں میں پہلے نہ جنو سب ایک لگائے ہیں رف 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 ہاتن کی جمع رف رف آتما یہ جو میرے پیچھے حضور خضراؤ کی جمع کیونکہ عربی لوگ سب رنگ کو بہت پسند کرتے اب قری اب قری ان کی جمع ہے اب قری ان کے معنی کالین نیچے کالینے ہوں گی اور تکیہ ہوں گے ٹیک لگائے ہوں گے سب اے آلہ رب تم آتے کا لبان سب بارہ قسم رب کا دن جلال بسم اللہ رحمہ میں جب واقع ہو کی واقع ہونے والی نہیں اس کے واقع ہونے کے لیے جھوٹ پس کرنے والی بلند کرنے والی جب لرزہ تاری کیا جائے جب امین پر لرزہ تاری کیا جانا اور بکھیرے جائیں گے پہار بکھیرے جانے پس ہوں گے حبا غبار منبسہ بائیں والے کیا ہیں بائیں والے اور صحابقون اور صحابقون وہ لوگ مقرر ایسے باغات میں ہوں گے جو خوشی تھے سلدہ خاصی جماعت ہوگی پیلوں کی اور تھوڑے ہوں گے پیشوں سے کرسیوں پر ہوں گے موظونہ جو سونے کی تاروں سے بنی ہوں گے لکھی لگانے والے ہوں گے جگ لے اور پیانے ہوں گے میں مہین نکھری خال شراب نہ تو درد سر ہوگا اس کی وجہ سے اور نہ بدھواتی ہوں گی اور پھار ہوں گے جس کسوں کے پسند کریں اور پرندوں کے گوش جو گوٹائیں پورے ہوں گی موٹی آنکھوں والی موٹیوں کی مانے جو پردوں میں شکائے ہوئے ہوں گے بگنا اسی تا جو کرتے رہے نیت انہ جن میں بہودہ چیز انہ گناہ میں ڈالنے والی بگر ہی خون ہوگا سلام اور اصحاب جمیل کیا اصحاب جمیل دیریوں میں ہوں گے محدود جو کانٹوں کے بغیر ہوں گی کانٹے وطن ان کہلے ہوں گے منضور تہبتے ہوں گے اور نہ روکے جائیں اور بستر ہوں گے مر پورا اونچے بے شک ہم نے پیدا کہ ان کو ایک طرح کا پیدا کرنا پس کر دیں ہم ان کو عبقار بغالی غرب ان تیار گلانے والی اطراب ان ہم اصحاب جمیل سب کل غیات وغیرہ میں یہ لکھا ہے رمت سے پہلی صورت میں بھی زیادہ تر قیامت کا ذکر تھا اس میں بھی قیامت کا ذکر ہے واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں شیط واقعہ حاقہ آریہ آزفہ آخرت وغیرہ فرما جب واقعہ ہونے والی آ جائے گی نہیں ہوگا اس کے واقعہ ہونے کے لئے کالبہ صاحب کشاف رمخ شریعہ فرماتے ہیں کہ کالبہ مصدر بھی ہے مانا یہ تو اس کے وقوع کے لئے ڈھوٹ نہیں دوسرا یہ کہتے کہ کالبہ ان صفت ہے اور نفس کالبہ اس کے واقعہ ہونے کے لئے کوئی نفس نہیں بھٹھانے 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 وہ پس کرنے والی بھلند کرنے والی پس کرنے والی ابھی آپ نے پڑا کہ جو کافر ہوں گے خوشان اور سارو ہوں ان کی گنگرے نیچے آنکھ نیچے دھتی ہوں اور جو اللہ کے نیت بندے ہوں سارو ان کی ہوں کی ہوں اور ویسے بھی دہن پسٹی کا مقام جنر بالائی کا مقام وہ کم ہوگی جس وقت پہاڑوں پر زلزلہ تاریخ کیا جائے گا زمین پر زلزلہ تاریخ ہوگا اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے غدار کی طرح بتھیر دیا جائے گا تو اصولی طور کا تین طبقوں میں منقسم ہوگے دائیں والے جن کو نام عمل دائیں میں کیا پوچھ جو دائیں والے اور دائیں والے کیا پوچھ جو بائے والے اصابقون اصابق اب یہاں تین طبقے بیان ہوئے اصاب الجمین اصاب 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 یہ جو ثابتین پہلے ان کا ذکر پہلے ان کا ذکر رہتے صابق کون نے اولایت المقربون جنات النہین یہ اچھی خاصی جماعت ہوگی پہلوں کی وقلیل من اللہ یہاں تفسیر ابن تفسیر روح المعانی خازم معالم وغیرہ وغیرہ تفسیروں میں بڑی بہت کہ سلط من اولین سے کون مراب ایک تفسیر یہ ہے کہ اولین سے مراب ہیں ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درامی سے پہلے جو تغمبر اور امت گزر ٹکی تو نبیوں کے ساتھ جو مومن مخلص تھے پیغمبر کی ساتھ ہو جائیں تو ان کی تعداد جاتا ہو نبی بھی مل جائیں اور ان کے صحابی بھی مل جائیں ان کی تعداد جائیں بخلا پھر کہ حضرت صلی اللہ علیہ سلط ہوں گے اکیلے اور آپ کے صحابی وہ تعداد میں ان جیسے مل گئی تو وحیل ساتھ سے پہلے کی امت ہے حافظ ابن قصی رحم اللہ تعالیٰ اس پر محصر ہے اور عالوسی بھی اسی بات کی طرف ہے رحم اللہ تعالیٰ کہ اسی امت کے پہلے اور آخر اسی امت اس امت کے جو پہلے ہیں شہابہ تعدادین تعدادین خیر القرون کے لوگ ان کی تعداد ان صحاب قرون میں زیادہ اور پچھلوں میں قلی صحاب قرون میں پچھلے بھی ہوں گے بات صحاب قرون میں زیادہ قرون ہوں گی موضوع سونے کی تاروں سے بھلی آج چل کے دیکھئے پہلے تو بانس کی تاروں سے قرون بنتے تھی اب یہ نائیون ہے اس سے قرون بنتی ہیں وہ سونے کی تاریں تہک لگائے ہوں گے آمن سامنے ہوں گے وہ بچے جو مخلد ہیں جو تکا ہے اس کے متعلقا وہ اقواب اقواب کون کی جمعیں وہ جس کے پیچھے دستہ نہ ہو جلاش ہو پیالہ ہو اب باری عبریق کی جمعیں جس کے پیچھے دستہ ہو جگ ہو جگ لے کر پیالے لے کر پیالے اور مہین نتری اور خال شراب کے پیالے نہ تو درد شدہ ہوگا شدہ کے کی شراب میں ایسی شفت ہوگی وہ شراب بھی جانے اور ان کا کام جانے پھل ہوں گے جو چائیں اور گوشت ہوں گے پرندوں کے جو وہ چائیں موٹی آنکھوں والی ہو رہے ہوں گی ایسی سام کہ جیسے موٹی ہوتے تردے میں چھپائے ہوئے نہ گھرد پڑے نہ نہ بھار پڑے نہ مکڑ جرائن ایگر جو جرائن دماغ وہاں جنت میں کوئی بھی ہودہ بات نہیں سنیں گے نہ ایسی بات سنیں گے جو گناہ میں ڈالے ہاں یہ قول ہوگا سلام آپ کو ملے جے سلام پورے سلام غلمان سلام سلام قول مر رب یہ تو کہ اصحاب کو اب صحاب یمین صدر کا معنی بیری محضور کانٹوں سے خالی یہ دنیا کے بیری وں کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں غنے بھی چھوٹے ان کی کانٹے نہیں ہوتے اور تیلے ہوں گے تہ پہ گٹے پر گٹھا لگا اور سائے ہوں گے لبے اتنا لبا کہ تو باد رفت کا سائہ سو سال تک راکے بے مجمل اس کو تیلے کر سو سال گھوڑے پر سوار آدمی اور مائے مسکوب ہوگا پانی بہایا وہ کیسے یہاں تفسیر در منصور وغیرہ میں روایت کہ سونے کی لاتی ہاتھ میں ہوگی اور وہ اشارہ کرتا چلے گیا خود بخود بند بند تا چلا جائے گا پانی بیٹھ جائے سونے دلاتی سے یوں اشارہ کرے گا خود بخود پانی پھل ہوں گے بقت نہ مکتو نہ مکتو کا معنی یہ ہے کہ وہ ختم ہو جائے یہاں دنیا میں تو پھل موسم آیا تو آگے پھر نہ لیں وہاں دانا سوڑا ساپ لگ جیا اور اور مملو بھی نہ ہو یہاں تو اس لیے روکتے ہیں کہ خل کم ہے اور سال کے بعد آتی تو وہاں جب خل بھی زیادہ ہوں ختم بھی نہ ہوں تو پوئن ہو گئے اور فروشن مرفوع بستر ہوں گے اونچے اونچے یہ دیکھئے میرے نیچے انہوں دو مسرن دوسرا نکال دے ہم نے ان کو پیدا کیا عورتوں کو کیا ہم نے اب کہا باقرات ان کی جمع یعنی وہ غوریں جو ہوں گی جب بھی خامن جائے گا تو وہ باقرہ ہی لیکن یہی تفصیل معالی متنزیل وغیرہ میں لکھا ہے لا تشتا کی فر جہا بس اتنے ہی غوربن اروب کی اور خوبصورت مکہ والے کہتے ہیں ہرے بار اور عراق والے کہتے ہیں غنے جا ہوشنا تاخیزہ خوبصورت اطراب کس کی جمعہ پہلے گذری اطراب تیربن تیربن کا معنی مسئل یعنی عمر ان کے تناسب کے ساتھ تین سال تیتین سال یا صحاب الجمین سلط منظر ورین خاصی جماعت ہوگی اور صحاب شمال کیا صحاب شمال پھر سمون گرم لو میں اور گرم پانی میں سایا ہوگا میں یہ مجھوئے نہ ڈھنڈا ہوگا نہ عزت والا ہوگا بے شکل تھی اس سے پہلے مترفی آسود کی دیارنے آسود کی دیئے اور پھر اسرار کرتے ہن سے عظیم بڑے گناہ اور تھی کہا کرتے کیا جس وقت ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں کیا بے شک ہم البتہ کھڑے کیے جائیں گے کیا ہمارے آباد جو پہلے ہیں تو پہلے بے شک اور آخرین البتہ زمار کیے جائیں گے ارامی قاتل جو میں معلوم معلوم دن کے وقت مقرر کے اندر پھر بے شک تم اے گمراہ ہو مقذبین دکھانے والوں البتہ کھانے والے ہوگے زخون کے گرسج سے پسپور کرنے والے ہوگے اس گرسج سے پیٹوں کو پس پینے والے ہوگے اس پر من الحمین گرم پھانی پس پینے والے ہوگے جیسے خرب الحین پیاسے اوٹ کیتے پیاسے اوٹ یہ ان کی مہمانی ہوگی بدلے کے جائے ہم نے پیدا کیا تم ہی خس کیوں ہی تم تصدی کرتے اب ہرے تم بتاؤ ما تم مونہ جو من تم تب تب ارحام میں کیا تم اس کو پیدا کرتے ہم پیدا کرنے والے ہم نے مقدر کی تمہارے کردے تم اس مقیوب میں جو تم نہیں جانتے اور البتہ تعصی کہ تم جانتے ہو انشہ تل اول پیدا پیدا اچھے انہی نصیحت حاصل کرتے بتاؤ تو جو کھیتی تم کرتے ہو کیا اس کو تم اگاتے ہو یا ہم اگر ہم چاہیں تو کر جو خطام چورا چورا پچ ہو پانی وہ جو تم تیتے ہو یا اس کو تم اتار تیو بھاگ لوں سے ہم اتار اگر ہم چاہیں تو کر اس کو اجاز کھارا پس کیوں بھی خبری آدار افرہ تم بتاؤ تو آگ وہ جو تم چلاتے اور سلگاتے ہو کیا تم نے پیدا کی ان کے درخت جو ہم پیدا کرنے والے ہم ہی نے کیا اس کو نصیر اور مقابل مقبی مسافروں کے لئے پس تصوی بیان کر بیت رب تل حضی اور دوسرا توقع جو صاحب یمین علم فرما سلنا تو جماعت ہوگی خاصی تینوں کی بھی اور سلنا تو من آخر خاصی جماعت پیش بھی اور تیسرا توقع اصحاب شما کیا ہیں سموم کے معنی نار شدید الحر سخ گرمی والی آگ اور گرم پانی سایہ ہوگا دھوئے نہ وہ تھندہ ہوگا نہ جس سایہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ اپنے کچھ تھندہ محسوس ہو کچھ آرام سے ہو وہ دو سایہ اللہ ہو جائے کیوں اس سے پہلے آسود کی زندگی انہوں نے دنیا میں پاس جائیں اور اسرار کر بڑے گناہ بڑے گناہ سے مراد ہے شرک کیونکہ شرک سے بڑا گناہ ہوئی اکبر القبار بڑا گناہ ہے اور کہتے تھے مرگے مٹی ہوگے ہدی ہوگے دوبارہ اٹھائے جائیں ہمارے آبا تو کہہ دیں اول آخر سب جمع کی جاؤ جائیں پیامت کا مطیق دیں پھر تم گمراہ مکذبین زفون کے درخت کو کھاؤ گی پیٹ بھر گی گرم پانے کی ہو لے پشار بون شرب نہیں اس لفظ کو سمجھ یہاں علامہ محلی رحم اللہ تعالی سو غلطی نہیں سارے ہیم جو ہے یہ ہیم کی جمع ہیم در وز سترام نشوان کسلام باقی سارے فرمات حضرت سے غلط ہیں یہ ہیم جو ہے اہیم کی جمع اہیم اہیم کے معنی پیاسا اوٹ ہیمان کی جمع نہیں اہیم کی جمع اہیم کے معنی پیاسا کہتے کہ اوٹ پیاسا ہو جائے اور پانی اس کو مل جائے تو پھر وہ بے تہاشا پیتا سانس بھی نہیں لیتا درمی تو تجمی بات میں دی کہ جیسے پیاسے اوٹ پیتے ہیں ایسے کی یہ ہیم مہمانی ہوگی بدلے گئے فرما ہم نے تم ہی پیدا کیا تم مر گئے بچی ہوگی کون اٹھا گئے دیکھ ہم نے تم ہی پیدا کیا کیا تحضیق نہیں کرتے آگے رب تعالی نے چند قدرت کی دمینے پی فرما یہ تو بتاؤ اپنی بیویوں کے رحم میں جو منی تم تب کاتے ہو بتاؤ اس سے بچا تم پیدا کر کیا ہم پیدا کر منر کیا شاہ صاحب فرماتے کہ انسان سے زیادہ عجیب شہد ہوگی تو حقیق قطرہ کیا پھر یہ انسان کہتا خور جور ہے تو اس کو تم پیدا کر تو ہم ہم مصبوک نہیں مصبوک پیچھے چھوڑا جائے تو لازمی معنی کرتے آجل نہیں کہ تم ہم سے آگے نکل جاؤ ہاں ہاں نہیں نکل ہم نہیں مصبوک حالا ہم حالا بے معنی ہم ہے اس سے نہیں آجل کہ بدل دے تمہارے جیسوں کو اور تم پیدا کر دیں اس مخلوق میں جو تم نہیں جاؤ کیا مطلب ہم تو ہم بندر بنا دیں فمزیر بنا دیں کیونکہ پہلے پنچوں کے جال میں مل قرر رت وال خن آجل ہم سے آجل تو نہیں دوسری تفسیر ہم اس سے آجل تو نہیں کہ تمہارے جیسوں کو وہاں اس جہان میں پیدا کر اس جہان میں جب ہم نے پیدا کیا تو اس جہان میں پیدا کر نا کی ہمارے لئے اوپری بات تم جانتے ہیں پہلی پیدا کو کیوں تذکر انتہ تذکر انتہ لشیر کیوں جاتا دوسری دلی فرما یہ جو تم کھیپی کرتے ہو دان زمین میں بوتے ہو بیجتے اکلام گر تفکہ ہون تفکہ ہون تھ ایک تا اڑ گی سارا سارا دن تم باتیں کرنے لگ پڑھو کہ ہم تا عوام پر گیا ہم محروم ہوگے ہم ہی تو جو بیج ڈالا جب بھی نہ باپس مگا تو یہ اگاتے تو ہو جا اگاتے تیسری دلی وہ پانی جو تم کی سے ہو جائے تو تم ہی اتارا من المذن مذن 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 کے معنی بادر شہاب مذن مذن کے معنی السحاب ان بادروں سے پانی تم اتار کیا ہم اتار اگر ہم چاہیں تو ہم کو کھارا کر دیں کیون شکری آدھ آج بھی بعض ایسے علاقے ہیں کہ پیلے کے پانی وہاں ہے کھارے پانی ایسے علاقے موجود اپنے مولانا مفتی محمد عیسی شاہ میں خاصے سالوے میں جگہ گیا وہاں تو آپس میں بزرگ بیٹھے اور انہوں نے گفتگو کی کہ مولانا کو پانی کون سکت نہیں ان کے والد بھی ہیں چچا سے سارے کرتے میں بڑا حیران ہوا کہ پانی کوئی مسئلہ ہے پانی کا کوئی مسئلہ ہے موکس صاحب کو یہ معلوم ہے کہ میں میٹھا نہیں پیتا تو اچھی طرح معلوم ہے میٹھا نہیں پیتا انہوں نے بتا یا ہوگا تو میرے لئے کیا پریشان ہے نہ بوتل پیتا ہوں نہ پیتا ہوں نہیں پھنس جہاں تو الگ بات ہے ورنہ خطر ہوسائی تو سادہ پانی اس کے لئے اتنا جڑگا ہو میں نے کہا دیکھ کیا میں شربت بھی نہیں کیا کرتا اور بوتل بھی نہیں پیتا سادہ پانی پیتا ہوں وہ کہہ رہا جی سادے کی تو بات ہم کرتے کہ یہاں سادہ پانی مشکل پھر خیر انہوں نے یہ کیا کہ دریاز سن ان سے پان چھ میل دور ہے وہاں اونپی پر مشکل لاج کر کے دی اور وہ مجھے پانی لاؤ کر دی دو دن میں رہا تو وہ پیتا وہ ان کا جو پانی تھا ممکین تھا وہ چھ نہیں کیا اور اور رمت ایک مقام رمت دی رحمیل خان کس پر رمت کی انہوں کہ وہاں میں نے وضو کیا تو وہاں سے دی رحمیل خان میرے خیال میں پتیت شبیت میل ہے وہ وہاں پر مو کروئی تھا فرمایا بتاؤ تو اگر اب طالیس کو خارہ بنا دے کیوں خدا کا کپری اور اور بھئی بکا وہ آگ لو تم جلاتے اس کے درخت تم نے پیدا کی ہم پیدا کر مو لے میں نے رکھ کیا تا سورہ یاسیل تین درخت کے مام میں نے لیے اس میں ایک مرخ ہے ایک کلق ہے ایک افقار ہے وہ درخت تینیوں سبب تینیوں پر تینیوں سے رگرو تو آگ نہیں یہ تم نے پیدا کی ہم نے پیدا بنا مقوین مقوین قیم سے بکسے کا قیم تینی کے معنی ہوتے ہیں ایسی جگہ جہاں پانی ہو نہ گھار افربی عربی نے کہتے ہیں اس کو قفر وقی خالی جگہ جہاں گھار بھی نہ ہو پانی بھی نہ اور اقواء کے مانے ایسی جگہ کو تہ کر جس میں نہ گھاس ہو نہ پانی اقواء یکی تو مقوین ایسی جگہ تہ کر نے والے جو گھاس بھی نہ ہو پانی بھی نہ ہو وہاں کے لیے ہم نے یہ نیمتیں بنائی ہم سب بے بے اس میں رض بے کلائی اور لازمی مانے اس کے کرتے مساق کیونکہ وہ ایسی جگہ کو بھی چہہ کرتے پس میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں کے گرنوں کی جگہ کی اور بے شک یہ البتہ قسم اگر تم جانا بلدی بے شک یہ البتہ قرآن عزت والا یہ کتاب مقرون میں نہیں اس کو ہاتھ لگاتے مگر متحرون باتی اور بناتے رزق تم اپنا نصیبہ کہ بے شک تم تقریر کرتے بس کیون نہیں اگر بلگت الہلکوم جب روح کم تک الہلکوم تک اور تم کچھ وقت دیکھ رہے ہوتے ہوں اور ہم جانا قریب ہوتے اس کے بلسکت تمہارے اور لیکن تم دوچ چیز بس کیون نہیں اگر تم غیرہ مدھیبین اگر تم بدلانی دیے جاؤگے کیون ہی روح کو لٹا دیتے اگر تم سچی بس اگر ہوتا ہے مقربین سے فروہ راحت ریحان رزق اور جنہ تو نئے خوشی کے باہر اور بہرحال اگر ہے اتحاب یمین سے بس سلام کی اتحاب یمین میں ہونے اس کی وجہ سے اور بہرحال اگر ہے وہ مقربین ظالم سے فروہ ظلم بس میمانی ہے من ہمین گرم پانی کی اور داخل ہمیں چھول اظم آم بے شک یہ حق یقیت ہے فسب بے بچ رب خلاق رب اوپر قیامت کا ذکر چاہتے آز قرآن پاک کا ذکر ہے جس نے دلائل کے ساتھ قیامت کا مسئلہ بھی بیان کیا توحید کا بھی کیا رسالت کا بھی کیا مختلف پرا اکسم ہر ابھی کا قائدہ یہ قسم کا ہے تو لفظ قسم ہو یا حرف قسم ہو اس سے پہلے ما اور لا زائد ہوتے ان کا معنی ہوتا یہ زائد ہوتے لی معنی توقید تاقیز کے لیے تو لا اقسم کے معنی یہ ہی کریں گے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا معنی کیا کریں گے میں قسم اٹھاتا ستانوں کے گھرنے کی جگہ اور بے شک یہ قسم ہے اگر تم جانو تو بڑی قسم ہے جواب قسم کیا ہے یہ کتاب مطنون میں ہے یعنی لوح محفوظ میں لَا يَمَسْوِ لَا مُتَحْرُونَ نئی ہاتھ لگاتے اس قرآن کو مدر پاکی جالو آئمہ اربعہ رحمہ اللہ تعالی اسی پر ہی کتران پاک کو بے رضو ہاتھی لگا نئی وَسْتَدَلُّ بِحَاظِ لَا اس آیت سے شغلال کیا لَا يَمَسْوهُ إِلَّا مُتَحْرُونَ وہ کی رمی راج بسوِ قرآن قرآن اور حضرت حضرت ابن عمر حضرت ابن حضم حضرت محمان ربی اللہ تعالیٰ ملدی کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا تَمَسْوهُ قُرَانَ إِلَّا وَمْتَرَ بات حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کو بے رجوع ہاتھ پڑانا چاہی ان میں امام بخاری رحم اللہ تعالیٰ نہیں وہ یہ تعویل کرتے ہیں کہ لَا يَمَسْوهُ کی ضمیر آجے بسوئے کتاب مطلوم یعنی وہ جو لوح محفوظ ہے اس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر مطحر فرشت پاکی جان تو وہ ضمیر قرآن کی طرف نہیں رہا حقی حضرت بڑی قدر کرتے ہیں امام بخاری اللہ لیکن ان کی یہ دلیل صحیح نہیں کیوں صحیح نہیں یہ دیکھئی آجے تمزیل میں رب العالمین تو تمزیل میں رب العالمین کے قرآن اللہ محفوظ ہونی یہ اتر کر جاتا تو ان کی یہ تابصیر سیاہ اور سباک کے خلاف کہوں کہ آگے تمزیل میں رب العالمین کے رب تو اترہ تو قرآن ہے اللہ محفوظ ہونی کسی پر اترہ کیا اس بات پر اس بات کے بارے میں تم مداہمت کر سسکی کر اور اتنا حضر نصیبہ حصہ تم نے یہ بنا دیا کہ تبدیل کر اگر تمہارے بس میں روح کا لفظ عربی میں من سا پس کیونی جب روح پہن جاتی ہلکون تک بدن سے نکال کر فرش کے جہاں حلق تک لے آتے اور تم مرنے والوں کو آنکھوں سے دیکھ پہ اور ہم اس وقت من اس وقت تمہارے اس کے قریب ہوتے ہیں لیکن تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے اگر تم غیر مدیدین اگر تم بدلانی دیے جاؤ گے تو کیوں اس روح کو نہیں لتانا لاتے اگر تمہارے بس میں جب روح کو لتانا تمہارے بس میں نہیں ہے تو مطلب یہ ہے کہ نہ زندگی تمہارے بس میں نہ موت تمہارے بس میں افتیار تو ہمارا یہ نا ہمیں وہ کیے ہمیں مبید اور روح نکلنے کے بعد اگر مقربین میں سے خروہ اراہ ورحان رزق یہ بھی معنی کرتے خشبوئی ہوں گے اور کسی بہار ہوگی اور اگر ہے اصحاب زمین سے بس سلامتی ہو تیرے لیے کیوں لئنہ من اصحاب زمین بے شک تو اصحاب زمین میں سے یہ معنی کرتے بخاری رحم اللہ تعالی کتاب و تفسیر رقیلہ یہ معنی نہیں تک تیرے لئے سلام کی اصحاب زمین کی طرف سے یہ جب نیک ہے تو اصحاب زمین کے پاس ہی جائے گا نا تو وہ اس کو سلام کرے جس سلام علی مالی عطی اور اگر ہے مقذبین سے اور داکل ہونا ہوگا جہنم میں بے شکر کی حق یقی حضرت مجدد الف ثانی رحم اللہ تعالی نے تصور پر ایک چھوٹا رسالہ لکھا ہے جس کا نام معارف لبنی معارف لبنی اس میں فرماتے ہیں درج تین ہوتے ایک ہے علم یقین دوسرا حین یقین تیسرا حق یقین علم یقین مثلا یہ کہا جائے کہ انار و تہر تو آن جلاتی اس پر کسی کو یقین آ جائے کہ ہاں واقع آن جلاتی ہے فر علم یقین حین یقین کیون کہ آنکھوں کے سام نے دیکھا آگ نے کپڑا جلایا آگ نے کاغذ جلایا لکنی جلائی تو آنکھ کے ساتھ دیکھ اور حق یقین یہ کہ مثلا ہمارے اپنے درم میں انگلی لگی آگ میں تانگ جل گئی تو یہ آخری حد ہے تو ایک علم یقین دوسرا این یقین تیسرا حق یقین یہ آخری درجہ بسم اللہ رحمان رضی باقین کی بیان کہ اللہ کے لئے مات سنوات اس مخلوق نے جو آسمانوں میں اور زمین میں اور وہ غالب بے حکمت مال ہے پوشی کے لئے ملک سنوات پلد زندہ کرتا اور مات ہے اور وہ ہر چیز پر کھا دیا وہ اول ہے آخر ہے ظاہر ہے باطن ہے اور ہر چیز کو جانتا ہے وہ ذات ہے جس نے پیدا کی آسمان اور زمین چھے دنوں میں پھر مستوی ہوا عرش پر جانتا ہے جو کی داخل ہوتی ہے زمین میں اور جو چی لکھل کی زمین سے جو اترتی آسمان سے جو چند تی آسمان میں اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں تم ہو اور اللہ تعالی جو تم عمل کر دیتا ہے اسی کے لئے ملک سوات پلد وَإِلَى اللَّهَ تُرْجُلُ داخل کرتے رات کو دن میں داخل کرتے دن کو رات میں اور وہ جانتے بزار خضور دنوں کے راج اور دنوں کے بیان ایمان اللہ اللہ تعالی پر اس کے رسول اور خرق کرو اس جیسے کہ اللہ تعالی نے تم ہی بنایا خلیف اس مال میں پس وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے اور خرق کیا ان کے لئے اجرے سبیر ہو اور تم کیا ہوں تو کہتے نہیں ایمان لائے اللہ تعالی پر اور حالان کے رسول سند تم تاکہ ایمان لائے اپنے رب اور تاکہ رب نے تم سے وعدہ دیا ہے اگر ایمان لانے والے ہو تو کیوں ایمان لائے وہ ذات ہے تو ناظر کرتی ہے اپنے بندے پر آیات ساپ ساپ تاکہ نکالے تم اندھیروں سے نور کی کرو اور بے شک اللہ تعالی تمہارے ساتھ تاکہ مانو اور زمین کی نئی برابر تم میں جس نے خرق کیا فتح سے پہلے اور پہلے لڑا وہ بڑے اگر درجے کی ان لوگوں سے جنہوں نے خرق کیا بعد الفتح اور اس کے بعد رہے اور ہر ایک ساتھ اللہ نے وعدہ دیا اچھائی تا واللہ بما تاملون ربط ربط کے متعلق دو باتیں کہتے ہیں پہلی لفظی ہے دوسری مرد لفظی یہ کہ پہلی سورت خطو فصد بیش ربط عزی اور یہ اللہ کی تصویح سے خرور ہوتی ہے سب بہل اللہ مات سمات دوسری پہلی سورت میں قیامت کا ذکر تھا اس میں توحید کا ذکر ہے آج رسالت کا ذکر آئے گا خنیادی مسائل میں سے یہ بھی نام اس کا الحدید اللہ وہ آج ہی آ رہا ہے کہ اس میں تون تنزل الحدید کے لفظ ہے اس یہ نام اس کا سور آسمانوں میں جو فرشتے ہیں اور جو خدا کی مطلوق زمین میں ہے سب اس کی تصویر میں کوئی بزبان حال کوئی بزبان کا آسمانوں کا زمین کو زندہ کرنا مار نوت کا کام دیتے اول بھی ہے اس سے پہلے کوئی کی آخر بھی ہے اس کے بعد کوئی شہر اپنے قدرت کے نشانیوں سے ظاہر بھی ہے اور اپنی ذات کے لحاظ سے باطن لیے کسی کو نظر بھی روح البیان اسماعیل حقی رحمہ اللہ تعالی صوفی قسم کے بزرگ ان کی تفصیل میں رت و جاب بس بڑا کچھ ہوتا ہے اچھی باتیں ملکتی لیکن تو کہ وہ اچھے ذہن کے ہوتے تھے اس بنا پر اگر کوئی ایسی بات لکھ بھی دیتے تھے تو ساف ذہن ہونے کی باجہ سے معنی غلط نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ اول سیان صلی اللہ سلام ورآل آخر سے بھی ظاہر سے بھی بات مانا یہ رہتے ہیں کہ آپ اول اول اس یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے آپ کی روح کو پہلا آخر اس یہاں سے کہ دنیا میں آخر آپ دنیا میں ظاہر اس یہاں سے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دین کو لجو مہارات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیئے ان پر ہر آدمی مت لے دیئی یہ تعبیل کی لہذا سیاق اور سماق جو ہے وہ رد کی ذات کی آسمان و زمین کو پیدا کیا چھے دنوں میں ارخ پر مستوی ہوا جو زمین میں داخل و نکلے آسمان سے اترے نکلے سب کو جاندے وہ ہوا مہارات اللہ تعالیٰ ساتھ بھی ہے میں نے پہلے بات عرض کی تھی کہ ہم نے یہ بھی تسلیم کرنا ہے یہ بھی ماننے ہوا مہارات بھی ہے علم کے لحاظ سے قدرت کے لحاظ سے صرف عرض ہی پر نہیں مان بلکہ محاکم بھی مان جہاں کہیں آسمان و زمین و سب معاملات اللہ کی سب اترے اسی کے پاس یولد لیل و یولد نه علی من بزات شبی ہوئی جاتے آمین باللہ اب اس کی ایک تخصیر تو یہ کر جو جو پہلے ایمان نہیں لائے ان کو حکم ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ سلی دوسری تفسیر جلالین تک میں آپ کو ملے آمین تمام دھومو علی ایمان دھومو مداومت کرو ایمان یعنی ایمان تو پہلے تم لا ٹکی ہو اور اس پر مداومت کرو اور جو اس مالک اللہ نے تم ہی خلیفہ بنایا ہے خرچ کرو جو ایمان لائے خرچ کیا عجر از کبیر ان تم لاؤ ایمان می لاتے اللہ پر حالان کہ رسول صلی اللہ علیہ سلم تم دعوت دیتے ہیں ایمان لانے کی اور تم سے رب نے وعدہ بھی لیا تھا اس ذات میں اپنے بندے پر آجتے اتاری ہیں تاکہ اندھیروں سے کفر شرق کے اندھیروں سے پھر آپ کے اندھیروں سے نور کی تر اللہ بڑی شکر چلنے والی کیا اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے حالان کہ سب ربی کی می راست ہیں تم تو دنیا سے خالی چلے جاؤ گے سب کچھ ہی رہ جائے پھر کر نا جو تم میں خرچ کرتے فتح مکہ سے پہلے اور فتح مکہ سے پہلے لڑتے رہے اللہ کے راستے میں وہ اور باب والے برابط پہلے ان سے جو مسلمان ہوئے باب کو خرچ مکہ مکرمہ فتح ہونے سے پہلے مسلمان کمزور اسلام کمزور کمزوری کی حالت میں اسلام اور ایمان کی کرنی بڑی قوت کی بات اور ہروں کے ساتھ اللہ کچھا بات والوں کی ایمان بھی مقبول ہے خرچ بھی نمطول ہے لیکن پہلوں کا درجہ ہو کون ہے جو قرض اللہ تعالی کو قرض حسن پس اللہ اس کے لئے بڑھائے جا اور اس کے لئے عزر ہو گا جیسے دیکھو کہ جنہ کے تجری من تق جنہ 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 کہیں جنہ منافق اور منافق ان لوگوں سے جو ایمان لائے ان ضرور ہماری طرف دیکھو نق تاکہ ہم حاصل کریں تمہارے نور سے کہا جائے گا لوٹو پیچھے اپنے پس سلاش کرو نور پس ضرع بات حائل کم جائے گی ان کے درمیان بسور دیوار اس کے لئے دروازہ ہوگی اس کے باطنی طرف میں رحمت ہوگی اور اس ظہری طرف پر اس ظہری طرف عذاب یہ منافق ان مومنوں کو پکاریں گے کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے وہ کہے گے ہاں لیکن تم نے اپنی جانوں کو فتنے میں ڈالا اور حکم آیا اور دھوکے میں دالا تم اللہ کے بارے میں دھوکے باغ دیں پس اس دن نہ دیا جائے گا تم سے خُجیا اور نہ ان سے جو کافر ہیں تمہارا فتان حاق یا مولا یہ تمہارے حال کے مناصر ہیں علم جانے کیا نہیں قریب آیا ان لوگوں کے لئے جو امان دائے وہ وقت کروی نہیں آیا کہ خوف زدہ ہوں دل ان اللہ کے اُتر کے لئے اور اس چیز کے لئے جو حق نے اُتری اور نہ ہم لوگوں کی طرح جن کو کتاب دی دی اس سے قبل پس لمبی ہو دی ان پر امد می آد پس سخت ہو گئے دل اور بہت ان میں جان لو کہ بے شک اللہ زندہ کرتا ہے زمین اس کے مرنے کے بعد تاقید ہم نے بیان کی تمہارے لئے آئے پہنٹا کہ تم سم دی بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورت اور وہ جن نے قرض دی اللہ کو قرض حضر بڑا اجائب ان کے لئے اور ان کے لئے ہوں گے رب کے ہاں ان کے لئے ان قدر ہوگا اور وہ جو کافر ہیں اور تقریب کیونہ نے ہماری آیات کی وہ لوگیں اصحاب الیکیم زور رب ابھی آپ نے اوپر انفقوں کا لفظ کہ خرق کرو جس مال اللہ نے تم خلیصہ مال اسی مد میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پون قرض دیتے کر جس وجہ تشبیح پہلے محل کر چکا ہو اس لئے نہیں کہ رب محتاج ہے مہاب جیسے جہود نے کہا کہ قرض کے ساتھ تشبیح اس بات نہیں جیسے قرض دینے والا دام کہ مجھے رکم ملے لینے والا جانت ہے کہ میں نے رکم دینی ہے تم جو اللہ تی راستے میں خرش کر تے ہو تو یقین جانو اس کا صلاح تم ضرور ملے گا اور وہ ضرور دے اللہ بڑھائے گا دس گنا سات گنا واللہ ہو یہ کم ہوگا قصہ فرما جب مومنین اور مومنات کو دیکھو گے کہ نور ایمان ان کے آگے بھی ہوگا اور دائیں تر دائیں تر اسی ہوگا کہ پرچہ دائیں ہاتھ میں ملے گا تو نور دائیں تر بھی ہوگا کہ آسانی سے پرچہ لینے میں بھی پرشت کہیں گے آج کے دن تمہارے لئے خوش تبری ہے یہ جنتیں تجری من منافق مرد اور منافق مومنوں سے کہیں گے ان ضرور اس کے دو معنے تب ایک یہ کہ تم ہماری طرف دیکھو تو یہ جو تمہارے چہرے کا نور ہے اس سے لگ تب اقتواس کے معنے ہوتے ہیں پارا نور چیدن اقتواس کے معنے پارا نور چیدن نور کا حصہ لینا تا کہ ہم تمہارے لور سے پھائی دوسرے کہتے ان ضرور نا کمانا ان تزیر نا قبیر روح المانی وغیر جرہ ہماری انتظار کرو تا کہ تمہاری روشنی سے ہم ہی بھی کھائیں کیونکہ وہ روشنی میں ہوں گے تیزی سے چل رہے ہوں گے یہ پیچھے نہرے دھو تو کہیں گے انتظار کرو تا کہ ہم ہی بھی پھائی دوسرے تیلہ کہا جائے اللہ تعالیٰ کی طرح شیلان ہوگا پیچھے لو تو وہاں نور کلا جو بے وہ کوئی سمجھیں گے کہ قدم دو قدم پیچھے سے نور مل گا وہ پیچھے تو ہتیں گے دیوار ہائل کھل پیچھے پیچھے وہ پکاریں جی منافق مومنوں مومنوں سے ہم کی ضمیر مومنین کی طرح جو نعبون کی منافقین کی منافق ان کو پکاریں جی کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے کہیں گے ہاں برائی نام تو تھے لیکن تم اپنی جانوں کو فتنوں میں لائے تو ان نے ہمارے بارے میں گردشوں کی انتظار کی تو ہم نے ایمان کے بارے میں شک کیا تو ہمیں خواہش آپ نے دھوکے میں دھوکے تو ہمیں اللہ کے بارے میں دھوکے بعد شیطان نے دھوکا رہی تو مطلب یہ کہ ظاہری طور پر ہمارے شاہر قلب بھی طور پر نہ دل تمہارا دوسری طور اس میں کوئی تجا نہیں لیا جائے اور نہ مناقوں سے نہ کافروں سے مہ مولا کو جلال انتر آپ کو ملے گا انشاءاللہ مولانا بولے بے کو بے یہ گوز تمہارے حال کے مناس ہو ربت ابھی ہاتھ میں پڑا کہ دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں جا دھا کوئشات جہاں تفسیر مدارک بے جاوی ابو شہور خازن وغیرہ وغیرہ تفسیر ہوں کہ صحابہ کرو رضی اللہ و مدینہ میں جب آئے تو مدینہ ذرخیر علاقہ وہاں آسود بھی حاصل اور آگ بھی وافر ملی کپڑے بھی ملے اور آسود بھی حاصل ہوئی تو ایک موقع پر بے تہاشا ہسنا شروع کیا گپے بھار بھی شروع کر دی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آیا علم جہ میں ذرا بجد ہو علم یحن آن کے معنے وقت کیا وہ وقت قریب نہیں آیا مومنوں کے لئے کہ ان کے دل اللہ کی یاد کے لئے دریں اتنا بے تہاشا ہسنا اتنے مزاق قرآن اور اتنی دل لگی کرنی یہ مومن کسان کے لئے اور جو حق اترا ہے قرآن اس کے لئے دلوں میں خشیت پہلا اور ان کی طرح نہ ہو جائیں جو پہلے تھی وہ ان کی عمرے لمبی ہوئی جو سخت بہت سے ان میں نہ فرمایا اللہ تعالیٰ زمین کو زندہ کرتے مزنے کے بعد ایک زمین سے جو تمہیں فصلیں حاصل ہوئی ہیں یہ رد کا احسان مان چاہے تو سو جار دے تو اتنا جا تو وقت ہنسی مگاق میں گپوں میں یہ آیتیں میان کی احسان آگے انہی متصدقین اور متصدقات کی فضیلت بھیان کریں کہ سرکہ کرنے والے مرد ہوں عورتیں ہوں اللہ کو کرد دینے والے مرد ہوں عورتیں ہوں ان کے لئے بڑھائے جائے گا عجل وَلَهُم عجل ہیں اب یہاں ایک نہوی اشکال ہے اور تمام تفسیروں میں آپ کرنے اشکال یہ ہے کہ المصدقین یہ جملہ اسمی آرہی والمصدقات یہ بھی جملہ اسمی آرہی اور اقرہ جملہ یہ جملہ خیلی آرہی تو جملہ خیلی کا جملہ اسمی پر عطب یہ فساحت کے صلاح جواب آپ کو انشاءاللہ جلال تک میں وہ یہ کہ المصدقین اس میں فائل ہے اس میں فائل پر جو الکلام ہوتا ہے اللہ زی کے معنی میں آگے اس کا صلح ہے تو المصدقین کمانا اللہ زی تصدقو تو المصدقین کیا ہے اللہ زی تو وہ بھی جملہ خیلی آئے یہ بھی جملہ پہلی آئے واللہ زی آمن باللہ ورسول جو اللہ پر اس کے رسول پر رسول پر امان لائے وہ صدی اور گواہ ہوں گے رب کی وہ پہلے آپ پڑھ لے تکونو شہدہ علم ناش ٹھیک ہے عجب بھی ہوگا نور بھی ہوگا جنہوں نے تقریب کی بفرو قرآن تخاف ہوگیا جام لاؤ تم کے پکتا بات ہے زندگی دنیا کی کھیل اور تماشا ہے اور زینت ہے اور فخر کے اظہار ہے اور قصرت کے اظہار ہے مالوں میں اور اولاد میں جاتوں کو اس کی سب بھی نہیں سمہ جہی جو پھر وہ خوش کو بیٹیوں کو تم اس کو زر پھر ہوتی ہے چورا چورا اور آخرت میں عذاب شدید اور مقفرت من اللہ اور دنیا کی جنگ دیمی مگر دھوکے سب کر مقفرت کی طرف اپنے رب کی طرف سے اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان اور زمین کی طرح پیار کی دیں ان لوگوں کی لئے آمن بللہ ورسول یہ اللہ کا فضل دیتا جس کو چاہے واللہ ذر فضل نہیں پہنچ کی کوئی مصیبت زمین میں اور نہ تمہارے نقود میں مذر یہ کتاب میں درج ہے اس پہلے کہ ہم اس گھم کرو اس کی پر جو تمہارے ہاتھوں سے نکل گئی اور نہ تم خل تو اس کی پر جو اس نے تمی دی اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتا کسی بھی تکبر کرنے والے فخور شیطی مارنے والے وہ ہیں جو بخل کرتے رکم کرتے لوگوں کو بخل کرتا اور جس نے یتول اعراض کیا تک بیشت اللہ تعالی والغنی الہم لَقَرْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا البتہ تاقید کہ ہم نے بھیجا اپنے رسولوں کو واضح دلال دے کر اور نازل کی ہم جن پر کتابیں اور میزان با کے قائم رہے لوگ انسان پر اور پیدا کی ہم نے لعا اس میں گریس لوگوں کے لیے اور نفع لوگوں کے لیے اور تاکہ جان اللہ تعالی اس کو جو اس کی مدد سرچا اور اس کی رسولوں کی دل غیب دیکھے بے رہے پیشت اللہ تعالی سوی ہے عزیز غالب اوپر ذکر تھا کہ کچھ حضرات نے دنیا بھی آسودگی دیکھ کر گخلت استیار کر ہنسی مذہب ملے کر ماتے دیکھو اے رمو النم الحیات دنیا لے بھی یہ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہے کوئی خود اس میں کھیل رہا ہے کوئی ہماری طرح تماشا کر رہا ہے جو نت ہے آپ اس میں فخر کا ادھار ہے اے اے میں فلان قوم سے ہوں اے اے میرے پاس اتنا مال ہے دوسرا سے اتنی اولاد ہے بسی ادھار تک آتے فرما زندگی کو ایسے سمجھو کہ بارش آسمان چھترتی ہے زمین سبز ہوتی ہے ہمیشہ سبز تو نہیں رہے گا ایک وقت آتا ہے ضرد ہوگا چورا چورا ہوگا کسی طرح یہ زندگی نہیں یہاں کفار کافر ان کی کافر کے متعدد معنیات جات کو بھی کافر کہتے جات یہ دانہ زمین میں چھپاتا کافر یکپروں کے معنی چھپانا یہ دانہ زمین میں چھپاتا رب اگاتا ہے بچور وہ مہاورہ ہے رأے تو کافر اب نا کافر یکپر کی کافر ہندہ کافر میں نے جات کو دیکھا جو کافر کا بیٹا تھا دانے چھپاتا تھا رات کی اندر نہر کے پاس تو کافر کے معنی جات کے بھی ہوتے ہیں تو کافر کے معنی نہر کے بھی ہیں کافر رات تو بھی چھپانے تو رہت و کافر اب نا یکپر و فی کافر تو کافر بھی خدا کی نیمتوں کو چھپاتا یہ جات زمین کے اندر دانے چھپاتا رب ہو رہا فرمایا اللہ کی طرح سے مخترت کی ہوگی رضوان ہوگی دنیا کی زندگی مطال غرور اور کچھ یہ جہاد اللہ کی مخترت حاصر جنت حاصر جس ارض آسمان و زمین جس جس ارض یہ ہے تو طول کی پوچھ ہوگی ارض اللہ جن آم رب اللہ ہوگی اللہ کا فضل ہے جس کو چاہے رب اوگر دنیا کی زندگی کا دکھ آگے زندگی میں تکلیشیں بھی آتی ہیں فرما جو تکلیشیں آتی ہیں ان کے متعلق یہ ذہن رکھ نہیں پہنچ کوئی مصیب زمین میں اگر یہ کتاب لوح محفوظ میں درج ہیں من قبل النبرا آہا ہا کی زمین کدھ جاتی ہے آپ کو یہ تفصیل بھی ملے گی مصیبت کی طرح مصیبت کے پینا کرنے سے پہلے درج دوسری ہا کی زمین آج بشوئ الارض زمین کے پینا کرنے سے پہلے یہ درج تیتری ہا کی اللہ تعالیٰ پر بات آسو آنے یہ کہل آسو یہ نام کس کے متعلق ہے مولانا جانتے ہی ہاں بات ہمی یہ نام جو ہے متعلق اکبر بزالک اللہ تعالیٰ نے اس کی خبر تم ہی لے کہل آسو تاکہ نہ غم کھاؤ جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی نہ خوش ہو اس چیز پر جو تم ہی بات سمجھ اگر آدمی کا عقیدہ تقدیر پر ہوگا تو بعض چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ اس کو حاصل بھی ہوگا اس کی اطمینان ہوگا کہ میری تقدیر نہیں ہے اس پر اس کی افسوس نہیں ہوگا اور جو چیز حاصل ہو تو اس پر گھمن بھی نہیں کرے گا میری قابلیت ہے نہیں میری تقدیر میں چھی مجھ نہیں اس کا فلسفہ بتایا تاکہ ہاتھ سے نکل جائے چھوٹ جائے اس پر ہم جو کہ تم حاصل ہو اس پر گھمن بس اللہ تعالیٰ نہیں پتھن کرتا کسی بھی مختال تکبر کرنے والے سے بھی آگے دو ترسیلیں کریں ایک تو یہ کہ مختال فصول نکرا تھا لفظ کل داخل ہے تو اللہ جو بخل کر اور حکم کر کے لوگوں کو بخل دوسری آپ تو یہ بھی تفصیل ملے کہ اللہ جب خلونا یہ مبتداء ہے خبر محضور ہے اللہ جب خلونا ویامرون الناس بالبخل لہم وعید شدید لہم وعید شدید جس نے اراض کیا اللہ تعالی غنی ہے آگے رسالت کا ذکر آیا کیا ان کے بنیابی مسائل میں سے رسالت بھی ہے خرمایا ہم نے رسول دے لئے واضح دلیل دے گئے وَأَنزَلْنَا مَهَا هُمُ الْكِتَابَ مَعَا تِمَانِ عَلَيْهِ پر ہم نے کتاب لیا اور میزان بھی اتاری یعنی سرازوں کا حکم تاکہ لوگ انصاف پر قیم رہیں وَأَنزَلْنَ حَدِيدًا اب یہاں آپ کو تین باتیں ملی اے تو محلی رحم اللہ تعالیٰ فرماتے وَأَنزَلْنَ الحَدِيدًا اے اَخْرَجْنَ الحَدِيدًا ہم نے لوعہ نکھالا بولے مولانا اَخْرَجْنَا اَخْرَجْنَا دوسرا اَنزَلْنَ الحَدِيدًا کے معنی خَلَقْنَ الحَدِيدًا آمنِ لوعہ پیدا لغت میں زیبی موجود تیسری بات آپ کو تفسیر ابن جریر تبری وغیرہ میں ملے ابن عباد رضی اللہ وطالہ نمہ فرماتے ہیں کہ لوعہ اوپر سے اترا آدم آل اسلام جب زمین پر اترے تو تین چیزیں ان کے ساتھ اتری السدام والقلبطان والمترقا سدام اس لوعے کو کہتے ہیں جس پر لوہار وہ لوعے کو پیٹتے ہیں سندان جس کو کہتے ہیں نا سندان ہاں نا ایرن جس کو کہتے ہیں ایرن سدام اور قلبطان کے معنی وہ سنی جمبور کہتے ہیں جمبور جس سے فکر جس کو کہتے ہیں قلبطان اور مترقا کا معنی تھوڑا ستا کہے یہ تین چیزیں اوپر سوچیں اس سببان والقلبطان والمترقا یہ ابن جرید طبری وغیرہ میں حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالی میں تو ایس تفسیر کے روح سے یہ اصل اوپر سوچ اس میں باسم شدید لوعے میں آئے تو کوئی حکومت لوعے کے بخار چلی نہیں سکتے اس کے منافق کوئی انکار کر سکتے مولے مولانا سو گیا اچھا یہ پہلے جو یقومہ ہے اس پر عقب ہے تاکہ لوگ قائم ہوں وَلَيْا عَلَمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمِ حُزْرِ کے طور پر جان لے دوست کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں اللہ اللہ تعیم حلوطہ تاکہ اچھے ہم نے بھیجا نوح علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کو اور ان کی ضروریت میں ہم نے نبوت رکھی کتاب رکھی ان میں کچھ وہ کہ وہ حلا جا آئیں اکثری تو ان میں فاسق ہو پھر ہم نے پیچھے بھیجا ہم سب کے اپنے رسولوں کو اور ان کے لگاتار بھیج ہم نے اپنے رسول اور پیچھے بھیجائی سب نے مریم کو حالی مصرح دی ہم نے ان کو انجی اور بنائی ہم نے ان لوگوں کے دلوں میں گھڑا تھا ہم نے نہیں لکھی تھی ان پر انہوں نے جو گھڑی صرف اس لیے کہ اپتخار رضوان اللہ اللہ کی رضا کو حاصل کر لیے بس نہ رہایت کی انہوں نے اس بیدت کی جیسے حق تھا رہایت کا ہم نے لوگوں کو امان لے ان میں سے اگر ان کا اور بس ان میں سے نا تم مان اے لوگوں جو امان لے درو اللہ تعالیٰ سے امان لے اس کے رسول پر دے گا تم اکف لینے دو حصے دو عجر اپنی رحمت سے اور بنائے گا تم آرے لیے بھور کم سونہ بھی چلو گے تم اس کے ذریعے اور بخش دے گا تم اور اللہ تعالیٰ غفور رہی لے اللہ یعنی معلوم کتاب تاکہ جان لے آل کتاب کے نئے قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے اور بے شک فضل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے جیتے اپنی فضل جس کو چاہے وَاللہ حضل فضل جا غبت اوپر رسل کا اجمال وَلَقَدْ أَرْسَلْمَ رُسُولَ آل اب آگے داد رسل کی اللہ تعالیٰ تفصیل کرتے ہیں کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو بھیجا ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا ان کی اولاد میں ہم نے نبوت رکھی کتاب رکھی ان کی اولاد میں سے کوئی ہدایت کر رہے اکثریت نہ کر پھر ان مدربوں کے بعد ان کے پیچھے اور آخر میں ہم نے حسار میں مریم علیہ السلام کو بھیجا پہلے پیغمبر انجیل دی اور انجیل کو ماننے والے اور حسار علیہ السلام کی اتباع کرنے والے کے دنوں میں نرمی اور شک دار آج انجیل دیکھیں اس میں یہ ہے کہ اگر تمہارے کی ایک رکھ سارے پر دھپڑ مارے تو تم بجلہ مت لو یہ دوسرا زہرت رکھ اس پر بھی دھپڑ مار 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 ہم پوچھے عیسائیوں سے کیوں اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے اگر تم سے کوئی چھین چاہے تو تم کرتا بھی اتار کے دیں تم اگر ایک میل بیگار پر کوئی لے جانا چاہتے تو تم دو میر سار بھائی مانو اپنی جتابوں پر عمل قبول ہم نے تو مسئل بھائی دعوت کیا دنیا کے اچھا اور رہبانیت رہبانیت کا من تر کے دنیا رہبانیت گھرین انہوں نے ہم مون پر کوئی نہیں لکھئی تھی رہبانیت تر کے دنیا کیا ان کے پادریوں نے زون کیا اندہ نہیں کھائیں گے دور نہیں پیئیں گوش نہیں کھائیں گے شادی نہیں کریں گے یہ اپنی طرف جتنا وقت ہے رب کی عبادت میں یہ رہبانیت انہوں نے کھٹ اور گھر یہ چیئے کہ رب کی رضا حسن ہو لیکن نہ ریاض کر سکتے جیسے ریاض کہا تو حلال کی بیوی چھوڑی حرام میں مقتلہ کسی لیے حدیث میں آتا ہے لار بانیت اسلام اسلام میں کوئی رہبان کر کھوڑو میں تیئی بات وامل صالح پھول کھاؤ اور ایبان کر پھر ہم نے ان کو جو ایمان دائیت ان کو عجر دیا بہت سے ناؤ یا اللہ جینا آمن جلال ان تک میں آپ تو ملے جا اے لوگ جو ایمان دائے بے عیسی علیہ سلام اتخو اللہ وآمن بے رسول اہی اہب محمد صلی اللہ علیہ سلام اللہ تم ہی دو رہ عجر آل کتاب ایمان دائیں دو رہ عجر پہلے نبی پر ایمان دانے کی مجھا سے اور اللہ مو تمہارے لیے بنائے گا اس کے ذریعے چل کے پھرتے رہو گے گناہ مات اللہ غفور لی اللہ ی علمہ اس جملے کو سمجھ ایک یہ ہے کہ لا زائد اور یہ علام کس کے متعلق ہے مولانا بولے مولانا جاتے ہیں آہ آہ آلم کم بزالک یہ خیل آلم کم اللہ نے تمہیں بتائی یہ بات کہ تاکہ جہان نے لاہم نے نکال دیا آلم کم بزالک اللہ نے یہ بات تمہیں بتائی تاکہ جہان نے آل کتاب کہ نہیں خادر کسی چیز پر اللہ کے خضل سے خضل اللہ کے بات ہم نے کہ اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ ان کو لبوت ہم نے دی رسالت ہم نے آل کتاب یہ جان نہیں کہ ان کے بس میں کچھ نہیں ہم نے آپ کو لبوت دی رسالت دی کتاب نازل کی جان جان یہ کتاب کہ وہ کسی چیز پر خادم نہیں اللہ کے خضل سے کہ وہ جس کو چاہے میں بہت دیں نہ یہ ہمارے اللہ الفضل ابھی ہے لہذا اس نبی پر ایمان لا اڑا بھی جلال جلال تک میں آپ کو یہ مل دوسری تفسیر اللہ کو مت اڑاؤ عالم اکم بی جالت اللہ نے تم ہی یہ خبر دی کہ اللہ کے رسول پر ایمان داؤ تاکہ آل کتاب یہ نہ جان لیں لے اللہ جال تاکہ نہ جان آل کتاب جو نہیں قادر کسی چیز پر اللہ کے فضل سے ہم نے نبی بھیجا اس پر ایمان داؤ اس لئے نبی بھیجا کہ آل کتاب یہ نہ جان لگ پڑے کہ اب ہم کیا کریں ہمارے پاس و آئے اب یہ نہ جان کہ نبی نہیں ہے نبی آئے کیا کہا مہین اللہ کیا کیا اللہ 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 کم بغالک نبی شبیل 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 جس کس تاکہ جان لے یعنی خبر شد جی اوپر آمنو بی رسول ای اس کی خبر رب نے دی کہ رسول پر ایمان داؤ محمد صلی اللہ علیہ سلم پر تاکہ آل کتاب جان لے کسی چیز پر آدھ کیا مانا یعنی آل صلی اللہ علیہ سلم کو نبور دینا نہ دینا ان کے بچ میں نہیں اللہ نے تم خبر دی کہ نبی پر ایمان لاؤ تاکہ آل کتاب یہ جان لیں ان کے بچ میں تسنی ان الفض بھی دی اور دوسری لاکھوں ہاں ایمان لاؤ رسول تاکہ یہ نہ جان لگ پڑے کہ ہمارے پاس اب ہے کوئی نہ نبی بھیجا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کس پر ایمان دائیں کیا کریں بسم اللہ رحمہ اللہ تعقید سے سن لی اللہ نے بات و صورت کی جو تہرے ساتھ جھگرا کرتی جتنے خامن کے بارے میں